بسم اللہ الرحمن الرحیم نے چٹی بی ٹیپل سیون کی تمام دوستوں کو راجہ عطیق کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ ربی کائنات نے دوزخ میں دو صورتیں بنائیں ایک شہر کی اور دوسری بھیڑیے کی یہ دونوں صورتیں دوزخ کا ایک طبقہ ہے سجین وہاں رب نے ان دونوں کو ملا کر ازازیل پیدا کیا ابلیس اور شیطان بننے سے پہلے اس کا نام رب کی بارگاہ میں ازازیل تھا آج دوستو ابلیس کی معلومات آپ سے شیئر کروں گا کہ وہ ازازیل کے بہت بڑی مرتبے سے ابلیس کے مرتبے تک کیسے پہنچا اور رب کی بارگاہ میں وہ کیسے مردود ہوا اور کیسے اس کو نکالا گیا جب اس کو ربی کائنات نے تخلیق کیا تو اس نے ایک ہزار سال وہاں عبادت کی پھر زمین کے ساتھ طبقات ہیں زمین کے ہر طبقے پر اس نے ایک ایک ہزار سال عبادت کی اور پھر دنیا پر آ گیا ربی کائنات نے اس کو دو سبز رنگ کے انتہائی طاقتور پر عطا کی وہاں سے اڑ کر آسمان کے پہلے طبقے پر پہنچا یہاں اس نے ایک ہزار سال عبادت کی اور یہاں اس کا نام خاشے ہوا پھر دوسرے آسمان پر پہنچا اور یہاں بھی اس نے ایک ہزار سال عبادت کی یہاں کے رہنے والوں نے اس کا نام عابد رکھا قصہ مختصر کے تمام زمینوں اور تمام آسمانوں میں ایک چپہ برابر بھی جگہ نہیں تھی جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو پھر عرش مولا پر پہنچا اور وہاں پہنچ کر ربی کائنات کی اس نے چھ ہزار سال عبادت کی اس کے بعد اللہ کریم سے کہنے لگا اے میرے اللہ مجھے طاقت دے کہ میں لوہ محفوظ کو بھی پڑھ سکوں ربی کائنات نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوہ محفوظ اس کو دکھائی جائے جو دوست چینل پر نہیں ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کروں گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر لیجئے گا ویڈیو کو بھی ضرور دیکھئے گا اور پسند آنے کی صورت میں اپنے چاہنے والوں تار بھی اس کو شیئر کیجئے گا جب ربی کائنات کی اجازت سے اسرافیل علیہ السلام نے اس کو لوہ محفوظ کا نوشتہ پڑھایا وہاں پہ لکھا تھا کہ اللہ کا اگر کوئی بندہ چھے لاکھ برس تک بھی مسرسل اس کی عبادت کرتا رہے مگر اس کی ایک حکم ادولی کرے ایک بار اگر سجدہ نہ کرے تو اللہ کریم پچھلی ساری نیکیوں اس کی برباد کر دیتے ہیں اور پھر اس کا نام ابلیس مردود ہوگا ابلیس اسی وقت اپنے انجام کو سمجھ گیا وہاں پہ بہت زیادہ رویا کہ ربی کائنات محلوح محفوظ کا نوشتہ اس لیے پڑھنا تھا تاکہ اور تیری عبادت کر سکوں اس کے بعد عزازیل ربی کنات کی اور بہت زیادہ عبادت کرتا رہا کئی ہزار سال تک بہشت کا خزانچی بھی رہا اس کے بعد بہشت سے ایک نور کا ممبر لائے گیا جس پہ بیٹھ کر اللہ کریم کے حکم سے یہ واضو نصیت کرتا تھا تمام ملائکہ ممبر کے نیچے بیٹھ کے درس و تدریس اور اس کی واضو نصیت سنتے تھے یہ سلسلہ کئی ہزار سال تک جاری رہا اس کے بعد عزازیل نے ربی کنات سے فرمایا کہ اے میرے اللہ زمین پر جنہوں نے خون رزی اور فساد شروع کر دیا ہے مجھے اجازت دی جائے اور ایک لشکر میرے ہمراہ کیا جائے تاکہ سارے فساد کو میں ختم کر سکوں ربی کنات نے عزازیل کو چار ہزار فرشتوں کی فوج دی کہ زمین پہ جا کر جنہات کے مختلف طبقوں کو ختم کرنا ہے اور مختلف کو اٹھا کے کوہ کاف میں بند کر دینا ہے عزازیل ملائکہ کی فوج کے ساتھ زمین پر پہنچا اور یہاں پہ جنات کے فساد کو ختم کیا زمین پر ان کا پورا صفایہ کر دیا پھر ربی کنات نے چاہا کہ میں زمین پہ انسان کی شکل میں اپنا نائب مقرر کروں قرآن میں درج ہے ربی کنات نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں فرشتوں نے ربی کنات سے عرض کی کہ اے ہمارے اللہ انسان بھی زمین پہ فساد اور خون رزی کرے گا تو تب ربی کنات نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے بہت سے مراہل سے گزر کر اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ میرا نائب آدم ہے اس کو تعظیمی سجدہ کرو رب کا حکم سن کر تمام فرشتیں سجدے میں گر گئے مگر عزازیل نے انکار کر دیا فرشتوں نے سجدہ کر کے جب سر اٹھایا تو یہ کھڑا تھا رب کنات نے اس سے پوچھا کہ اے عزازیل تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا یہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں آپ نے مجھے آگ سے تخلیق کیا اور اس کو مٹی سے بنایا لہٰذا میں اس کے آگے سجدہ نہیں کر سکتا اللہ کریم نے فرمایا کہ آج سے یہاں سے تو نکل جا اور مردود ابلیس شیطان ہو گیا ہے یوں دوستو عزازیل اتنے بڑے رب کی بارگاہ میں رتب پانے کے بعد اپنے غرور تکبر اور میں میں شیطان ابلیس اور مردود ہوا اور رب کائنات نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اب یہ قیامت تک انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اللہ کریم نے اسے خبردار کیا ہے قرآن میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ شیطان کا کہنا نہ ماننا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے یہ تمہیں بے ہجائی اور برے کام کرنے کے دعویٰ دیتا ہے لہٰذا دوستو اپنا ہر کام کرنے سے پہلے اس سے پناہ ضروری ہے آہوز باللہ من شیطان الرجیم پڑھ لیا کریں اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے اس شیطان مردود سے پھر جلد ہوتی ہے آپ سے ملاقات اللہ نگے بان